السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرحہ حاش بھی بول رہی ہوں کیا حال ہے سب کا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ ایک نیا سال پھر عطا کیا ہے محرم کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور محلت دی ہے کہ جو کچھ ہم پچھلے سال نہیں کر سکے اب کر لیں اچھائیوں میں سبقت کریں نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیں کسی بھی وقت کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے سے بھی اپنے کچھ تارگر کو کر لیں عام طور پر ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے گزارنے کی پلاننگ نہیں کرتے اسی لئے ہمارا وقت بعض اوقات بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتا جب بھی زندگی ایک نیا روخ اختیار کرتی ہے تو ہمیں بھی اپنے لیے بہتری کے نئے منصوبے بنانے چاہیں خاص طور پر محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ احتصب علی اللہ ایو کفر السنة اللہ تی قبلو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ ماف کر دے گا خود بھی روزہ رکھئے گھر والوں کے بھی روزہ رکھنے کے لیے کہیے محرم کے بارے میں مزید جانئے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے روزہ رکھنے کے بارے میں حدیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے اور زیادہ سے زیادہ نئے سال میں اچھے اچھے کام کرنے کے جو منصوبے آپ اپنے لیے بنائیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصب ہو اور ہمیں بہترین کاموں کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے اندر سے ان تمام غلطیوں خامیوں کو تاہیوں کو دور کر دے جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں خواہ وہ دنیا کی ترقی ہے خواہ وہ آخرت کی ترقی ہے آفت کے لیے نیک دعائیں اور نیک دومنائیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ